اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیل خرید سے ہوں کہ ریسنٹلی جاوہ آئی نے ایک اور ایپ کو اناؤنس کیا ہے جاوہ آئی میں سکیم کرنے کے بعد اب جاوہ آئی نے ہی ایک اور ایپ جو کہ پولی مووی کے نام سے ہے اس کو اناؤنس کیا ہے رات تقریباً دس بجے کے قریب یہ ایپ جو ہے وہ آپریشنل ہوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے جیسا کہ جاوہ آئی میں موویز کے ٹکٹ تھے ویسے ہی یہاں پر بھی انہوں نے ٹکٹ دیئے ہوئے ہیں تیس ڈالر جو ہے وہ منیموم انویسمنٹ ہے جبکہ منیموم وٹرا جو ہے وہ تس ڈالر ہے اور اس کے علاوہ ایک دن میں صرف آپ ایک وٹرا لے سکتے ہیں اور آپ کا وٹرا جو ہے وہ دو سے بہتر گھنٹے کے بعد جو ہے ملے گا اس میں تقریباً انہوں نے پانچ لیول جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں پہلا لیول جو ہے اس میں منیموم تیس ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور اس را لیول چرسو ڈالر کی انویسمنٹ ہے پچاس تاسک وہ ڈالی کے دیا جاتے ہیں اور اس را لیول انویسر ڈالر جو ہے وہ ڈالی کے پرورا را لیول سکتے ہیں سوژہ دے لوگوں انویسمنٹ ہے جبکہ اگر کسمر ٹ کو دیکھا جائے تو اس میں ڈیلی کا پانچ پرسنل پرافٹ ہے سونہ سو ڈالر کی اس میں انویسمنٹ ہے اور اس میں جو ہے آپ کو دو سو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور اسی ڈالر جو ہے آپ کو اس میں سے پر ڈے انڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیول فور جو ہے اس میں فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے آپ کا پرافٹ ہے اٹھالیس سو ڈالر سے یہ انویسمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے چھ سو آپ کو اس میں ٹاسک دیے جاتے ہیں اور دو سو ساٹھ ڈالر جو ہیں آپ پر ڈے اس میں سے ارن کر سکتے ہیں اسی طرح لیول فائف بھی ہے جس میں آپ کو فائف پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے وہ اس میں پروفٹ دیا جاتا ہے بارہ ہزار ڈالر کی اس میں انویسمنٹ ہے اور پندرہ سو ٹاس دیا جاتے ہیں اور چھ سو چھانمین ڈالر جو ہے آپ اس پر ارن کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جاوائی ہے یا پھر آئیڈیے ہے یا پھر وارننگ نگزک ہے کوئی بھی اپ ہے اس کو آپریٹ کرنے والا ایک ہی بندہ ہے وہ مختلف نام کے ساتھ مارکٹ میں آتا ہے اور جب اس کے ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں تو وہ سکیم کر جاتا ہے اس لیے کسی نے بھی اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ اپنی رسپانسیبیلٹی پہ کرے کیونکہ پروفٹ اور لاز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جسٹ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ اس میں انویسمنٹ کرے انٹرفیس دیکھنے کے لیے میں نے اس میں اپنا ایکاؤنٹ کریائٹ کیا ہے تو ای میل یا پھر فون نمبر سے آپ اس کو لوگن کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ لوگن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا انٹرفیس جو ہے بلکل جیسا کہ جاوائی تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی اس میں ٹکٹ وغیرہ جو ہے موویز کی پرچیز ہوتی ہیں اسی طرح اس میں ریچارج کا طریقہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جیسے آپ جاوائی میں ریچارج کرتے ہیں ویسے ہی یہاں پر بھی ریچارج ہوتا ہے اور ویٹرہ کا طریقہ بھی سیم ہے اور ویٹرہ کی ٹائمنگ بھی انہوں نے سیم دی ہوئی ہے یہ بلکل بھی دیکھنے میں ایسی ہے جیسا کہ جاوائی تھی بلکل اسی کی شکل کی انہوں نے ایب بنائی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا مزید بھی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کا ابھی جو ہے انٹرنیٹ پر ٹرسٹ کا لیول کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اور اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے تو جب میں نے سکیم ایڈوائزر میں اس کی ریٹنگ چیک کی تو اس وقت اس وقت 47 آ رہا ہے لیکن کبھی بھی آپ نے اس ریٹنگ پر بلیو نہیں کرنا کیونکہ یہ ریٹنگ جو ہے کومیٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر نیکیٹیو کومیٹس آتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو ریٹنگ ہے وہ گرتی ہے ایڈروائز ریٹنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہتی ہے جب میں نے آئی ڈی اے اور باقی جاوائی کو چیک کیا تھا تو اس کی ریٹنگ جو تھی وہ پازیٹیو تھی لیکن بعد میں وہ سکیم کر گی اور وہ کلوز ہو گئی اس کے علاوہ اس میں میں نے ساری ڈیٹیل اس کی چیک کی ہے کہ یہ ایپ جو ہے کب یہ جنریٹ ہوئی ہے اور کب یہ جو ہے آپریشنل ہوئی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریسنٹلی ہے جو ہے وہ لاؤنج ہوئی ہے چار چار دوزار تئیس کو اور باقی جو ہے اس کی ریٹنگ فیلحال جو ہے وہ تو ٹھیک آ رہی ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جسٹ کومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر کومنٹس نیکیٹیو آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کی ریٹنگ کر جاتی ہے اب رہی یہ بات کہ یہ ایپ کب تک چلے گی تو اس کا کوئی بھی بروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے دس مہینے بھی چلے پروفٹ جو ہے وہ کافی زیادہ دے رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ عرصہ چلے گی لیکن اس میں یہ ہے کہ انویٹیشن پہ جیسے کہ وارنر میوزک میں آپ ریچارج کر کے انوائٹ کر سکتے ویسے پروسیجر اس میں نہیں ہے آپ اس میں جو ہے بغیر اس کے بھی ریچارج کے بھی انوائٹ کر سکتے ہیں فرنڈز تو یہ سارا ریویو میں نے آپ کو دے دیا ہے اور ابھی تک اس میں سے کسی نے وٹراب بھی نہیں لیا تو اگر آپ انویٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر انویٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ سکیم بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ